جے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈ میرا نام نفیض سیر میں تمام دوستوں کو سیر فوری چینل پر ویلکم کرتا ہوں آہ فرینڈ آج فرس اگرست ہے اور پانچ بچ کے دس منٹ صبح کے ہو چکے ہیں ہم تمام دوستوں کو گوڑ بار نہیں بولتے ہیں امید رکھتے ہیں سب لو ٹھیک ہوں گے اور آج کا دن بھی ہمارا انشاءاللہ سب کا اچھا ہوگا آہ فرینڈ اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے اگر بلکل نئے ہیں پلیلیس میں جائیں اور ہمارے جو پلیلیس میں لیسن ہے سیکنس وائز اس کو سننا سٹارٹ کریں تاکہ پیر صاحب کی اچھی ہو اگر آپ ہمارے مزید سرور سے فیدہ اٹھا رہا چاہتے ہیں تو ہماری ایک وی اپی گروپ ہے وی اپی گروپ مختلف قسم کے جو چارٹ ہیں وہ شیئر کرتے ہیں سیگنل چارٹ شیئر کرتے ہیں جس سے ہم ایک سیو پیدا اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ نے پیدا اٹھا رہا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس سے اپنا فاؤنٹ مرائے اور ہماری ٹیم کو فارم کرے تاکہ آپ کو وی اپی گروپ پہ شامل کر لیں اور فرینڈ ساتھ بتاتے چلتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بزنس کیونکہ آن لین ہے رسکی ہے اس لیے پروپر اس کو سیکھیں اور کریں جی فرینڈ تو آج کے انیلسس سے پہلے ہم تھوڑی سی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں برس اگرست ہے کل جیسے میں نے اب رکھتایا تھا کہ کل مہینے کا آخری دن تھا بڑی مومنٹ کو اچھی مومنٹ مل سکتی ہے اچھی کلوزنگ جہاں پہ ہو سکتی ہے تو وہ دیکھی آپ نے وہ ہوئی آپ کو دیکھنے میں ملی آج برس اگرست ہے اور ٹیوزڈی والا دن ہے صبح کے ساتھ بجے ایک سی ای 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 کی میڈیو پیٹ کے نیوز ہے ساڑھے دو بجے دو خواہی پیٹ کی نیوز ہے اسٹیلیا کی اسٹیلیا میں انٹرسٹیٹ بڑا ہے اور اس میں کافی مومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساڑھے نو بجے ابھی مالنگ میں اور سی ای 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 کی پورے دن کے لیے ہولیڈے ہیں بینک ہولیڈے اور اس کے والا سات بجے آپ دیکھ لیے دو اس ڈالر کے ڈارٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے قائد ایک ایک کام کرنا ہے آہ تو ابھی آ جاتے ہیں جیے لائیو چارٹ پہ اور ہم آپ کو آپ کے ساتھ ڈیسٹس کرتے ہیں آج کے انیل سے آہ میں صرف منت کو پتہ چاہوگا منت کا میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر پریویش چینڈل سے اوپر جا گیا تو ابھی کہیں گے کہ میرا میٹرن جو پائے میں ہے تو آپ نے دیکھا اگر پیرلل کینڈلیں دو کلوس ہوئی ہیں تقریباً بولش والی بڑی ہے تو آئی تک ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہم ایسا یہ جو ہے پوزیشن ابھی بن سکتی ہے ابھی ظاہر ہے کہ بیس بن نہیں ہے بیس کے بعد ہی مارکریٹر موو کرے گی تو ابھی جو شورٹر میں جو ہے جو سیچویشن ہے اچول میں تو یہ دیکھیں فرینڈ ہے یہاں پرسوے ہے یہ کریکٹر میں ہے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ اپ بنے ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ڈیوٹ آپ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد پرائس جیسے اس ایریے پر پوڑے گی یہ والا ایریا یہ انیس سو چور سٹھ والا ایریا تو پھر نیچے ڈروپ ہو سکتی ہے فرسٹ اٹیپ پہ یہ ہے اور سیکنڈ ٹیپ پہ یہاں پہ آپ کو بیالیس کا ایریا آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک ڈیوٹ اوٹم لگانے کے بعد پرائس آپ بنا دیا ہے سیٹ اپ بنا کے اوپر موو کر سکتی ہے تب ہی سیچویشن آپ کے سامنے گولڈ کی بنی ہوئی ہے ابھی اگر ہم نیکسٹ پیر کو دیکھیں اور نیکسٹ پیر بھرپس آئل ہے آئل کو بھی اگر آپ ہم دیکھتے ہیں اس کی تھوڑے سی بڑی پچھر میں ایک تھوڑا سا آپ کو اوڈیو پڑاتے ہیں تو اس کی جو کینڈل ہیں بڑی کینڈل جو بلوش میں کوز ہوئی ہے جس کا اتر یہ بھی ابھی بڑے ٹائپ میں بھی سیچویشن بائیو کی ہے لیکن اوبرال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رائٹ کے اندر آپ کو کافی اٹھا کہ ایک سٹیٹ ایک سونگ چاہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس طریقے سے پرائس اوپا موو ہو رہی ہے تو جیسے اس ایریا سے یہ ایریا میں پاس اسی پوائٹ ایٹی کا ایریا ہے اس سے نیچے جا کے بریک کرے گی تو دہر پھر کہیں گے کہ پرائس یہاں پہ سیوٹی 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 کر سکتی ہے اگر ہم یورو کی بات کر لیں یورو کا جو متلی سسٹم ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ کینڈل تو بڑی ہے لیکن اس کی بھی اسی طریقے سے بڑی ہے تو بتا رہی ہے کہ جیسٹن زیادہ اس کی ہوئی ہے تو اوبرال اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچوٹر ٹائم فریم میں اچول میں تاکہ آج کی ٹریڈ آپ کو لے سکے تو یہ سیچویشن یہ امپلسوی تھی یہ کریکٹر میں بنی اور اس طریقے سے ڈیوٹ آپ لگا کے مارکیٹ نیچے موک کر رہی ہیں تو اب بھی جو ہمارے پاس ایک اچھا لیورو کا آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈیسین لے سکتے ہیں آہ ون پوائنٹ ون تھوزنڈ کا ایریا ہے اس سے نیتی پرائس آری آ چکی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک آپ کو آہ ون پوائنٹ زیرو نائن فور سیس کے ایریا تاکہ یہ موک آپ کو سیل میں مل سکتی ہے اب بھی ہم بات کرتے ہیں آہ پونڈ ورسل یو ایس ڈی کی اس کی منتھلی بات کر لیتے ہیں تو منتھلی اس کا بھی ایفریڈ جو ڈاٹا ہے آورال دیکھیں تو یہ یہ بھی کینڈل تو بڑی ہے لیکن بڑی وک کے ساتھ کلوز ہوئی اتنی پاورفل نہیں ہے لیکن کیونکہ بائے میں کلوز ہوئی ہے تو آورال اس کو ایچ ون میں اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایچ ون میں کیا پوزیشن پر رہی ہے آہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پلس ہوئی تھی یہ کریکٹر ہے یہاں تقریباً ڈاورٹ آپ آپ کو دیکھنے کو ملا یہ ایک ایک سیڈ ویئر یہ چھوٹا سا بنا اس کو بھی میں تھوڑا سا ایک نیا سیٹ اپ دے دیتا ہوں آپ کو لیول دے دیتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے سیٹ کو میں نے کہا سکتے ہیں یہ لیول جو ہمارے پاس ابھی ریسیٹر موجود ہے 1.2831 کا ایریا ہے اس سے پرائیکس آرڈی آ چکی ہے اور یہاں سے لیکے یہاں تک 1.274 تک آپ کو یہ موگ دیکھنے کو مل سکتی ہے سیل میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں جی اسٹیلیا بسر یو ایسٹی اس کی منتھلی کینڈل دیکھیں تو اس کی منتھلی کینڈل بھی وہ سیم پوزشن جو بنی ہوئی ہے جو میں نے آپ آرڈی بتائی ہے کہ سیم ان کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کینڈل تو ہے لیکن بڑی ویک کے ساتھ ہے تو زیادہ ہوئی ہے تو اوہرال ہم چھوٹے ٹائی فریم میں آ جاتے ہیں ایچ وان میں اس کی پوزشن بھی یہ فرینٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ دوبارہ اسی ایریا پر ہی ٹیسٹ کر سکتا ہے وہ 0.6737 کا ایریا آہ تو اس کے بعد اگر اس ایریا پر دوبارہ نیچے پر ریکوڈ کرتی ہے سیم ایریا ہے جو ابھی پرائیس جہاں پر تقریبا چل رہی ہے وہ ایریا بن رہا ہے جناب ہمارے پاس آہ زیرو پانٹ سے سکس ایوان آہ وان فور کا تقریبا ایریا ہے اس سے پرائیس جیسے نیچے ڈراپ ہوتی ہے تو یہاں سے لیکن یہاں تک آپ کو کرائیٹ ملے گی آج اس کی نیوز بھی ہے بڑی نیوز ہے لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئی ساڑھے ساڑھے دو میں ہی آپ نے کام کرنا ہے کوئی بڑی رسک نہیں لینا اور منی مینج میں رسک اور وارٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس ٹیٹ کو کرنا ہے اب ہی آجاتے ہیں جناب ہمارے پاس نیکٹ ہیں نیوزی لینڈ بسیس یو ایس ٹی جو میجر ہمارے پیر ہیں ان کا یہ جو نیکس پیر ہے جو بارننگ والا پیر ہے یہ بھی اسے ہوا ہی ہے بڑی ویٹ کے ساتھ جو ہے وہ منتھلی کے مال ہوئی ہے لہٰذا اس کو سوٹر ٹائم فیرم میں چاہتے دیکھتے ہیں چھوٹے میں پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے جس کا جو نیک پوائنٹ والا ایریا ہے نیک پوائنٹ والا ایریا اس کا یہ ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بہت سے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا کلیر کر کے ایک ایک چیز کو بتا دیا کریں میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں زیرو پوائنٹ سیکس ون نائی طریقہ ایریا ہے یہ نیک پوائنٹ ہے جیسے پرائس سے نیچے نکلے تو یہاں سے لے کے زیرو پوائنٹ سیکس ون نائی ٹو فور کا ایریا یہاں تک پرائس آپ کو مل سکتی ہے اور اوپر ڈمٹ آپ آپ کو لگانے کے بعد پرائس نیچے اگر ڈروپ ہوتی ہے یہ پوزیشن ملتی ہے تو آپ کو سیل کا سیٹ آم مل سکتا ہے ابھی آ جاتے ہیں یو ایس ڈی جے پیوائے یو ایس ڈی جے پیوائے سے وہ ہی ایک سائیڈ میں ایریا بنایا تھا یہاں سے تھوٹی پرائس نیچے آئی تھی لیکن دبارہ اوپر چل گئی اور یہ ہمارے پاس ایک نک پوائنٹ ہے یہاں سے پرائس اوپر گئی اور ابھی اس رینج میں یہ موک کر رہی ہے یہ جیسے موک میں اور کسی ٹیمیاں میں اسی ایری کو آکے تو ہمارے پاس موجود ہے ون فورٹی ون پوائنٹ فائی انڈر کے پاس پس کری ہے اس اوپر میں پرائس جا سکتے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کیا بلکہ اس کو ہم اگر ملت کی بھی بات کریں تو ملت کی کیا پوزیشن ہے اس کی یہ بریش سے دیکھیں کلوز ہوئی ہے لیکن آورال یہ تین مینے کے بعد یہ بریش کلوز ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اتنے ہوئے بڑے ٹائپ فریم ایک سوٹا سا سیٹ اپ تو دے دیا ہمیں اشارہ دے دیا بریش کا ابھی آجاتے ہیں جنہاں آپ یو ایس ڈی کیاڈ یو ایس ڈی کیاڈ کی اگر بات کریں تو یہ سیڈوے ایریا بھی پاس اوان پوائٹ 3160 کے پاس پاسوالا ہے جیسے اس سے نیچے نکلے تو یہ کلیر ہوگی جو ہے سیل کے لیے دیکسی کی بات کر لیتے ہیں ڈیکسی کو اوپرال دیکھیں تو پرائسی سی طرح یہ موری ڈیوٹ آپ پکانے کے بعد پرکٹ سیڈ میں ہو گئی ہے اور یہ مل پاس ایک نک پوائٹ ہیں نک پوائٹ ہے نک پوائٹ 10138 کا ڈیہا ہے اس سے پرائس جیسے نیچے نکلے تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک اچھی جو ہے وہ سیل دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کو بھی اگر آپ بڑھے ٹائم میں دیکھیں تو منتھلی اس کی بھی نیچے والی بیریش میں تو وز ہوئی ہے تو اس کا سیٹ اپ بھی اور پریشر بھی سیل میں موجود ہے اسی طرح نیکس مارے پاس پونور سے جے پیوائی ہے پر پونور سے جے پیوائی کو اگر منتھ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو منتھ کا سیٹ اپ آپ دیکھ لیں کہ بیریش کینڈل کلوز ہوئی ہے کافی پاچھے مینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑے تباہی لوگوں کی ہوئی ہے اس کے بعد پرسٹ ایک کینڈل بیریش تو کلوز ہوئی ہے لیکن بہت لمبی وک کے ساتھ ہوئی ہے ایک پین بار ہوئی ہے لیکن رجیکشن موجود ہے اور کافی مینے کے بعد اس کو تھوڑا سا بیریش میں دیکھنے کو ایک سیٹا ملا ہے ابھی آجاتے ہیں چھوٹا ٹائم میں اچوان میں اچوان ہم بات کر لیتے ہیں تو اچوان میں یہ تقریباً بنا ہوئی ہے یہ نیک پوائنٹ ہے ایک صورتہ لکھتا بارہ پرائس اسی ایری کو ٹیسٹ کرے کے اوپر ڈیوٹ آب لگا سکتی ہے اور جب تک یہ ایریہ نہیں توڑتی یہ نیچے والے ایریے کیسے پرائس نیچے نہیں آتی وان ایٹ زیرو پوائنٹ ڈیپل زیرو کا ایریہ دیں تاکہ بی بائے میں ہے سیٹ اپ بی بائے کا سیٹ اپ مظر آ رہا ہے ابھی آ جاتے ہیں جناب ہمارے پاس ٹیلیا ورسس جے پی وائے اس کی بھی آج نیوز ہے کیر فلو کے کام کرنا اس کی پیریش کلوز ہوئی ہے بڑے ٹائم فریم میں اور اس کو اگر ہم ایچ ون کی نظر سے دیکھیں تو یہ بھی سائیڈ میں مارکٹ چاہ رہی ہے اس میں تو اوپر والے ایریہ مارپا سے نائٹی فائی پور سکسٹی ایٹ کا ایریہ اگر اس سے اوپر ہے تو دن پر بائے کا سٹ اپ دیکھیں گے اور تب تک آپ کو بیٹ کر سکتے ہیں اور نیوز لینڈ جے پیوائی کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی منتھلی ایسے وہی جو ہے بیریش کلوز ہوئی ہے بڑی کینڈل ہے اور ابھی دبارہ پرائس ابھی اسی جگہ پہ ہے سائیڈ میں جگہ اوپر موک کر رہی ہے پول بیک کا بیٹ کر کے دبارہ آپ کو پرائس اوپر دیکھنے پر مل سکتی ہے اور پانڈ واسس سے اسٹیلی یہ بات کر لیتے ہیں منتھ کی کیا پوزیشن ہے اس کی آہ کیونکہ منتھ کل کلوز ہوا ہے تو یہ بھی سپننگ ٹاپ جیسی کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں کلوز ہوئی ہے بہت کلیئر کوئی کینڈل نہیں ہے جو اچھا سٹ اپ نہیں ہے بارے پار موجود نہیں ہے بڑی ٹائپرے میں لیکن اوپرحال یہ بریک آٹ ہو چکا ہے اپنے اس سویں کو توڑتے ہوئے نیچے پرائس جا چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہاں سے لے کے پرائس جو آپ یہ چل رہا ہے آہ ون پوائنٹ نائن سیرو نائن ون کا ایریا آہ یہاں سے نیچے یہاں سکڑا آپ کو پرائس ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے نیچے جو ایریا ہمارے پاس ون پوائنٹ ڈبل ای ڈبل ای ڈبل زیرو کا ایریا اور آپ کو سا سا بتاتے چلیں کہ اس کا بھی آج یہ نیوز ہے بہت کیرفال ہو کے ساڑھے نوہ وجہ آپ نے کام کرنا ہے بڑی مومنٹ آپ کو دیکھنے بھی بڑھ سکتی ہے انٹرسٹڈ یہ بھی بڑھا نیوزیلینڈ کی بات کر لیتے ہیں نیوزیلینڈ میں بھی منتھلی جو ہے جو سیٹم ہے ہمارے پاس بہت اچھا نہیں ہے بیریش کینڈل ہوئی ہے اور کوئی تنی پاورفل کینڈل اور کلیر کینڈل نہیں ہے ابھی اس کو ایچ ون میں دیکھتے ہیں تو ایچ ون میں بھی اس کا سائیڈوے ایریا بنا ہوئے پرائس اس طرح موک کر رہی ہے تو یہ نیچے والا ایریا موجود ہے نائٹ سائیڈ کا ایریا جیسے اس سے نیچے نکل دی تو آپ کو اچھی ایک سیل مل سکتی ہے پونڈ ورسز کی بات کرتے ہیں اس کو بھی اگر منتھ کی بات کریں تو منتھ کی سیچویشن یہ ہے کہ اس کا بھی بلوش کلوز ہوئی ہے پر ان بار ٹیپ کی بہت اچھی کینڈل نہیں ہے بہت کلیر کینڈل نہیں ہے دیکھر اور آل جو ہے میریش کلوز ہوئی ہے اور اس کا بھی سیٹ اپ موجود ہے یہاں پر جیسے پرائس اسے ایریا سے نکلتی ہے جہاں پر چل رہی ہے تقریبا 1.069 تقریبا 2.0 کہہ رہی ہے جیسے یہاں سے نکلے تو پھر آپ کو ایک اچھی سیل مل سکتی ہے پونڈ ورسز نیوزیلینڈ کو اگر دیکھتے ہیں پونڈ ورسز نیوزیلینڈ بھی بیرش کینڈل ہوئی ہے بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن کینڈل ہوگا کرتا ہے یہ ایک سیڈ ویریا بڑا ہوا ہے یہاں سے کبھی پیچھے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اسے برے کر رہی ہے جیسے برے کرتی ہے 2.060 کہہ رہی ہے تو دیانکر یہاں سے آپ کو اچھی یہاں سے بھی سیل دیکھنے کو مل سکتی ہے پونڈ ورسز سی اچھ کی بات کر لیتے ہیں اس کو اگر ہم مطلی دیکھیں تو یہ بھی بیرش کینڈل تو ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بریش کینڈل ہے لیکن بہت اچھی کینڈل نہیں ہے تو اولاہل ابھی اس کو ابھی دیکھیں تو ابھی یہ جس کا سیٹ اپ جو سائیڈوی والا سیٹ اپ ہے پرائیس اس کی اوپر ہے اولاہل اس کو ہم یہ کنسیڈر کریں گے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کا دوسرا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ سیٹ اپ ہمارے ایک دوسرا سیٹ اپ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ سیٹ اپ یہی ہے کہ پرائز جیسے اس ایریے سے نیچے نکلے ون پوائنٹ ایڈیویوں کے ایریے سے در اگر آپ کو یہاں سے لیکن نیچے اتاکر کچھ سیل نہ مل سکتی ہے اسٹیلی اویسر کیاڈ کی بات کر لیتے ہیں اسٹیلی اویسر کیاڈ منتھلی کی بات کریں تو یہ جناب آپ کو یہ بھی بہت اچھی کینڈل نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو لوز ہوئی ہے منتھلی کیلئے کینڈل دیں گے اب تو ابھی اس کا چھوٹے سیٹ اگر کو دیکھیں تو یہ آپ کے بارے پاس ایک پوائنٹ ہے یہاں بھی پرائز ابھی تقریبہ کھڑی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ ایٹ فور زیرو کا ایریہ تو اس سے پرائز نیچے جائے تو یہاں تاک آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ سیل دیکھنے پر مل سکتی ہے اس کی بھی آج نیوز ہے ابھی آجاتے ہیں جناب یو ایس تھرٹی یہ بھی ہمارے پاس ایک اچھا ڈیکس ہے یو ایس اچھ تھرٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں فرینڈ تو یہ بڑی کینڈل جو کلوز ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافی دیر کے بعد دوسرے منتھ کی کینڈل بڑی اوپر بائن میں کلوز ہوئی ہے اور اگر چھوٹے ٹائم فرین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سیٹ اپ یہاں پہ ابھی جو موجود ہے سیٹ اپ وہ نیچے کا سیٹ اپ ہے یہ ہمارے پاس نیک پوائنٹ ہے پینتیزار چار سو کا ایری ہے جیسے اس سے نیچے نکلو یہاں تک آپ کو پینتیز زیرو اٹھاون کے ایریے تک آپ کو یہ مل سکتی ہے یو ایس ہنڈرڈ ہے نسدک جس کو بہتے ہیں منتری اس کا سیٹ اپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں بڑی کینڈل ہے اور ڈبل ٹاپ کے پاس پس پہنچی ہوئی جو ہائیس پوائنٹ ہے اس کے پاس کافی منت سے تقریباً یہ بائے کی کینڈل سر رہی ہے اور ابھی پریشر ابھی اس کا بائے میں ہے لہذا بائے میں سیٹ اپ ہمیں زیادہ ڈونڈ رہے ہیں لیکن شارٹر میں ظاہر ہے پول بیگ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم مظلوظ نہیں کر سکتے ہیں اس سے بھی ہم بینیفیٹ لے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹر ٹائم کو جو اپنا دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو مینیز کر سکتے ہیں جیسے یہ ابھی موجود ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ نک پوائنٹ ہے یہ بلا نک پوائنٹ ہے پندرہ سارسو کا ایریا کے پرائیس سے نیچے جاتی ہے تو پھر دن یہاں سے لے کے پندرہ چارسو چونہ تک آپ کو ایک اچھی رائیڈ سیل کی مل سکتی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا سیل میں شوٹر میں اور اسی طرح ہمارے پاس سلور ہے سلور کو اگر ابراحال دیکھتے ہیں تو یہ وقت میں ابراحال ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی کینڈل بھی جو ہے وہ بلش میں بڑے بڑے کینڈل گوز ہوئی ہے بلش میں اور اس کا سیکٹر پائے میں ہے لیکن شوٹر میں ابھی اس کی پوزشن یہ ہے کہ یہ نیچے پرائیس اس کی آ سکتی ہے یہ بات پاس ایریا ہے چوبیس سے چارسو کا یہاں سے لے کے اگر نیچے ڈواپ ہوتی تو یہاں تک آپ کو پرائ ملے گی اگر اس ایریا کو بھی کراس کر رہتی ہے چوبیس چارسو تو تین پھر یہاں تک چوبیس زیرو فائن نائن کا ایریا ہے اچھا ایریا ہے ابھی آ جاتے ہیں جی بیٹی کی طرف بیٹی سی کو اگر منتر میں بات کریں تو بیٹی سی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بولش کینڈل ہوئی ہے اب بھی شوٹر میں اس کی کیا پوزشن بنتی ہے شوٹر میں وہی سائیڈوے ایریا ہے جو کل سے چل رہا ہے تو پرائیس اس طرح موک کر رہی ہے تم چاہ رہے ہیں انتیس ایک سو پچیس نیچے والا ایریا ہے اس کو پروس کر کے نیچے پھول میں آئے دیں تو دیر پر ہم سیل کریں گے یا انتیس ایک سو پچیس کا ایریا ہے اوپر جا کے آپ کو بائے کا سیٹم دیر کو بائے کریں گے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں اس کا ویٹ کریں جیسے ہی سیری کو بریٹ کرتی ہے تو آپ کو ڈیٹھ دے سکتے ہیں فرینڈ مجھے پوری مید ہے کہ ہمارے اس شارٹرم جو منیلسز ہیں جو مارنگ گلہ منیلسز ہیں اس سے آپ ایشن مارکیٹ یورپین مارکیٹ اور نیو یارک مارکیٹ میں ضرور بینیفیٹ اٹھا رہے ہوگے تو اگر آپ نئے ہیں تو پلی سبکرائب کر لیں اگر لائک نہیں کیا لائک کریں چھے کمنٹس کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ میکسیم لوگوں فائدہ اٹھائیں ہم کام تو اتنا ہی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میکسیم لوگوں تک پہنچیں لیکن سبکرائب کم کھونے کی وجہ سے ظاہر ہے پیغام انہی لوگوں تک پہنچتا ہے جو میں سبکرائب کیا ہوتا ہے تو یہ سپیشل ایڈوکیشن ہوتی ہے یہ عام تو اینکی انفرمیٹر ویڈیو ہوتی ہے تو ہر آدمی کے لئے بینیفیٹ تو ظاہر نہیں ہوتا جو فورس کر رہے ہوتے انہی کے لئے ہوتی ہیں تو آپ قائلی کوشش کریں کہ آپ اگر ہمارے پاس پرونر اٹھائچ ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ ضروری شیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں تاکہ میکسیم لوگ تک پہ نام پہنچے اور ہمارے اگر وی اے پی گروپ میں مزید جو فائدہ اٹھانا سکتے ہیں تو اس کو بھی جائن کریں میس مت کریں وہ بھی آپ دوستوں کے لئے ہی بنایا ہے بہت شکریہ آپ نے بہت خیال رکھیں تینکیو ایڈ بچ